جنابِ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا اس کے ماتم کرنے کے بارے میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ایون اخبار الرضا حضرتِ امامِ رضا علیہ السلام کی اخبار یعنی ان کی خبریں ان کی حدیثیں وغیرہ اس کے اندر منقول ہیں اس کی دوسری جلد ہے صفحہ نمبر انتالیس ہے قال علی بن عبی طالب مولا علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نیکی کے خزانوں میں سے ایک کام یہ ہے نیکی کا عمل بندہ چھپ کے کریں یعنی تحجد وغیرہ پڑے یا صدقہ کریں نیکی چھپ کے کریں اور دوسری بات مصیبتوں پر صبر کریں اور اپنی مصیبتوں کو چھپائیں اس سے بندے کو نیکی ملتی ہے اور اللہ ثواب دیتا ہے اب ہم انشیوں سے پوچھتے ہیں آپ کوئی مولا علی کا ایک یہ بھی فرمان ہمیں بتاؤ جس میں مولا علی نے فرمایا ماتم کرنا یہ بھی نیکی کا خزانہ ہے مولا علی نے ماتم کے بارے میں ایسی کوئی بات فرمائی نہیں بلکہ فرمایا صبر کرنا یہ نیکی کا خزانہ ہے اب یہ بات بڑی موتبر بات ہے اس کو ذرا بڑی توجہ سے اور یہ بات زبانی آپ نے یاد کر لینی ہے یہ نحج البلاغہ مولا علی کے خطبے ہیں صفحہ نمبر چار سو اکتیس ہے اس کے اندر مولا علی فرماتے ہیں قال علیہ السلام مولا علی فرماتے ہیں من درب یدہو الا فخزہی اندہ مسیبتہی جس بندے نے مسیبت کے وقت ماتم کی نیت سے ایک تمانچہ یوں مارا حابیت عملو اس کی ساری زندگی کے عمل برباد ہو گئے اب ان ماتمیوں کے پلے ایک بھی نیکی باقی مولا علی نے فرمایا جو نیک عمال ساری زندگی میں بندے نے کیے وہ سارے عمل برباد ہو گئے اب یہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اور لکھا بھی نحج البلاغہ میں یہ بہت بڑی بات ہے فرمایا جس نے ماتم کی نیت سے ایک تھپڑ بھی مارا ساری زندگی کے عملوں کا بیڑا غرق ہو گیا کوئی عمل باقی بچا نہیں بیدی